بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اورنگ زیب کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زیبی ویلوگ امید کرتا ہوں آپ خیر و حافت کے ساتھ ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتا ہے ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ہاں جی تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں کچھ سپیشل ہے مطلب یہ جگہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی لیکن کچھ چیزیں رہ گئی تھی کچھ چیزیں رہ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو دوبارہ وہ چیزیں دکھاؤں جو کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دکھائے تو میں اور میرا کزن ہم آگئے ہیں نور محل یہ میرے کزن آیا ملتان سے ہیلو سر کیسے ہیں آپ ہیلو تھوڑا ہوں سے بولیں سر ہماری ویورز آپ کو دیں ہیلو گائیز یہ میرا کزن آیا ملتان سے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم نور محل جاتے ہیں نور محل جا کے آپ کو دوبارہ آپ کو سیر کراتے ہیں آئیے چلتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں جہاں پہ شاہی دربار لگتا تھا اور نواب صاحب آپ کے بیٹھتے تھے لازٹ ٹائم بھی آپ کو میں نے دکھائے تھے لیکن آج کوئی سپیشل طریقے سے دکھاؤں گا تو انتظار کس بات کے ہم چل رہے ہیں میں اس ٹائم بلکل نور محل کے سامنے آ چکا ہوں لازٹ ٹائم میں نے آپ کو جو ویلوگ میں دکھایا تھا کہ کچھ چیزیں رہ گئی تھی وہ میں نے آپ کو نہیں دکھا پایا تو اسی طرح آج ہم اندر جاتے ہیں آپ کو ایک ایک چیز دکھاتے ہیں اور ایک ایک چیز جو رہ گئی تھی لازٹ ویلوگ میں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح میں نے آپ کو لازٹ ویلوگ میں کچھ چیزیں دکھائی تھی اور کچھ چیزیں رہ گئی تھی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اگلے ویلوگ میں دکھاؤں گا تو فائنلی فائنلی وہ دن آ گیا میں آج آپ کو انشاءاللہ وہ وہ نون میل کی چیز دکھاؤں گا جو کہ لاش ویلوگ میں نہیں دیکھی تھی اس لیے ویلوگ آپ نے پورا دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا میرے سامنے یہ ایک شاہی بگی ہے شاہی بگی نواب صادق محمد خان فائی مطلب کہ پانچوہ نواب جو کہ اس کو استعمال کرتے تھے اور اسی طرح یہ جو بگی ہے یہ شاہی مطلب شاہی سفر کے طور پر استعمال ہوتی تھی اور اس کے اوپر نواب صاحب کی فیملی جو کہ مطلب شہر و تفریق کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اس بگی کو اسی طرح میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے یہ بگی ہا محسین میں نے ملتان آنا ہے اور ہم نے وہاں پر ویلوگ بنانے ہے دو سے تین اپنے ویورز کے لیے اچھے سے اچھے ویلوگ بنانے اور وہ چیز ہم نے دکھانی ہے جو کہ ہمارے ویورز نے پہلے نہیں دیکھی تو کوئی ایسی چیز دکھاؤ مطلب بتاؤ اس کا نام جو ہمارے ویورز کے لیے زبردست ہو کیا کیا چیزیں ہیں وہاں پر بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو آپ کے ویورز نے نہیں دیکھی ہوئی ہوں گی آپ دیکھیں گے اور آپ کے ویورز بھی دیکھیں گے کہ بہت کمال کا ملتان ہے اور اولیاء کی سرزمین ہے اور وہاں پر مزارات ہیں اس کے علاوہ پارکس کے ہیں وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں قدیمی شہر آپ کو پتا ہے وہاں پر قلعہ بھی آیا قلعہ کہنا قاسم باغ بہت کمال کا ہے اچھا مطلب میں کب آؤں وہاں پر جب آپ کا دل کر رہے آپ آئیں تو کب جائیں ملتان یہ اپنے کمنٹ میں ضرور بتانا تو اس سے پہلے کہ اندھیرہ ہو جائے وہ چیز دکھاتے ہیں جو کوئی لاسٹ ویلوگ میں نہیں دیکھتے جی تو آپ نے آج کے دور میں مطلب مجودہ حالات میں ایسی ایسی گاڑییں دیکھیں مطلب لیمبرگنی لیموزین پراڈو لیٹس جو گاڑیاں ہیں وہ پراڈو لیکن نواب صاحب جو گاڑی استعمال کرتے تھے مطلب یہ جو میرے پیچھے آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ہے حج وین مطلب نواب صاحب جب حج کے لیے جاتے تھے تو اس گاڑی کو استعمال کرتے تھے اور اس گاڑی کا جو نمبر ہے بہاول پر دو سو انچاس ٹھیک ہے اگر میرا کیمرے مین آپ کو اس گاڑی کا ویو دکھا سکے تو یہ مطلب کہ بہت زبردست بہت زبردست گاڑی ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے مطلب آج بھی ویسے کے ویسے کھڑی ہے تو اس گاڑی کا ویو دیکھئے پارٹی کا اپنا اپنا ایک قومی نشان ہوتا ہے مطلب کہ پی ٹی آئی کا بلہ ہو گیا نون لی کا شیر ہو گیا اور پپر پارٹی کا ہو گیا تیر لیکن نواب صاحب کا جو جو نشان تھا وہ بہت مختلف تھا مطلب ان کی جو لوگو تھا وہ صرف ایک پرندہ تھا اور ایک ہی پرندہ مطلب آپ نے سامنے بیٹھا تھا اور وہ اس پرندے کا نام تھا پلشین اگر میرا کیمرے مین آپ کو دکھا سکے اس پلشین کی تصمیح تو یہ کھڑا ہے موچن میں نے تجھ سے ایک چیز پوچھنی ہے کہ لازٹ ٹیم جو ہم نے ہمارا ڈراما چلا تھا خدا اور محبت ٹھیک ہے تو اس کا جو مطلب جہاں پہ وہ امہ سینڈ ہماری رہتی تھی تو وہ کون سی جگہ تھی بتائی گا وہ تھا جی ہمارے جو صاحب کا وزیر آدم تھے سیجر یوسر از آگلانی تو وہ ان کا ہاؤس تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی شاید کوئی نوابوں کی جگہ تھا نہیں نہیں وہ یوسر از آگلانی اگر ہم وہاں پہ آئیں تو ہمیں وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں جی بالکل لے کر جا سکتے ہیں تو انتظار کس بات کر بہت جلد ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو لاسٹ ویلوگ میں میں نے آپ کو مشرقی تیخانہ دیکھایا تھا لیکن آج اس ویلوگ میں میں آپ کو مغربی تیخانہ دیکھا ہوں گا تو آئیے مغربی تیخانہ دیکھتے ہیں میں اس ٹائم پہنچ چکا ہوں مغربی تیخانے کے اندر لاسٹ ویلوگ وہ تھا مشرقی تیخانہ اور یہ ہے مغربی تیخانہ تو مغربی تیخانہ کن کے لیتا ہے یہ تھا لیڈیز کے لیے وہ تھا جنٹس کے لیے اور یہ تھا لیڈیز کے لیے مطلب ہے جیسے ہم زنانہ کہتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا کیچیز موجود ہے آئیے سر تینکیو ہاں جی مغربی تیخانے میں اب میں جسے کمرے میں کھڑا ہوں یہ بطور کچن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جس طرح یہاں پہ آپ کو دو چمنیاں بھی نظر آتی ہیں اور یہ کچن کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں اسی طرح میرے سامنے ایک تصویر ہے کہ یہ کمرہ کچن کے طور پر استعمال ہوتا تھا جہاں پہ دو چمنیاں موجود ہیں اس کو یادے چنوں کے موجود ہونے کا ثبوت دیتا ہے اس تصویر میں کچن کے ساتھ بڑھا ہے جو کہ آپ تصویر میں ساپ دے سکتے ہیں ہاں جی تو اب میں جس کمرے میں کھڑا ہوں بلکل کچن کے ساتھ کمرہ ہے یہاں پہ آپ سامنے ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں جس طرح تصویر میں دیکھا جا سکتے ہیں یہاں پہ مختلف سام کے برطن پڑے ہوا ہے تو یہ کمرہ کراکی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہاں پہ نواب شاہب جو زیر استعمال برطن ہوتے تھے کھانے میں جو استعمال کر دیتے وہ یہاں سب رکھے جاتا کچن کے ساتھ برطن حالا کمرہ ہوگا برطنوں کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے یہاں پہ نواب صاحب کے یا شاہی خاندان کے جو بھی ملازمی اپنے ہوتی تھی وہ اس لگہ حرام کرتی تھی جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تو ہم میں جس کمرے میں پہنچا ہوں یہ کمرہ شاہی بابت میں یہ کمرے کے ساتھ ہوتے لکھتا ہے یہاں پہ آدمالہ سسٹم موجود تھا تاکہ سنگیوں میں ناڑ کو آتلائی جا سکیں اور کمروں کو گرم کیا جا سکتا تھا جیسا کہ میرے سامنے تصویر اکلے گئے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کمرے میں کھانا ہوں یہ مغربی تاہ کھانے میں بطور ڈریسنگ روم استعمال کیا جاتا تھا کن کے لئے جو کہ شاہی محل میں رہتی تھی ملازمہ ان کو دیا گیا تھا اور یہ میک اپ کے طور پر کمرہ استعمال کیا جاتا تھا میک اپ جس طرح میرے سامنے کسیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو شاہی محل کی ملازمہ اس طرح میک اپ کر رہی ہیں اور تیار ہو رہی ہیں اب میں جن سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں یہ سیڑھیاں یہ سیڑھیاں مغربی تاہ کھانے میں سادی گیلری کی طرف جاتی تھی مطلب جو کہ زنانہ میں مہمان آتے تھے یہاں کچھن سے کچھن سے کھانا وغیرہ لے کے ان کی طرف جاتے تھے جو کہ اب بند ہو چکی ہیں میں یہاں پر آیا ہوں تو انتلف چیزیں میں نے آپ کو دکھانی تھی مغربی تاہش آنے کیا تھا جو سب سے مہم چیز ہے کھانا کھانا تیار ہو کھانا بنتا تھا کھانا کچھن کے ساتھ لیکن تو یہ کمرہ بقاعدہ ڈائننگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا مطلب کھانا وغیرہ تیار ہونے کے بعد یہاں پر ڈائننگ روم سکتا تھا اور سمجھنے کے بعد جو شاہی ممران تھے وہ یہاں آتے تھے کھانا کھانا کھانے کے بعد اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے تھے اس طرح میرے پیشے آپ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں جو کہ بقاعدہ ایک ثبوت دے رکھا ہاں جی تو سوپا بھی بڑا ہوا یہ شاہی بیڈ ہے شاہی بیڈ کے بالکل ساتھ ایک ایسا کمرہ ہے جہاں پر نواب صاحب گیم کرتے تھے مطلب گیم کھیلا کرتے تھے اور وہ گیم کون سی ہے وہ گیم آج کے دور میں سنوکر کون نہیں کھیلتا سنوکر سے کون واقع بنی ہے تو یہ ہے وہ ٹیبل سنوکر کی جو ان دنوں میں نواب صاحب گیم کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اگر تھکاوٹ جس گیلری میں کھانا ہوں اس گیلری کا نام ہے صادق گیلری یہاں پر نواب صادق محمد خان پنجم ان کی تذکریں لگی ہوئی ہیں اور کن کے ساتھ لگی ہوئی ہیں مطلب اگر وہ کسی پریجیڈنٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو کب ملتے ہیں کہاں ملتے ہیں وہ جگہ بقیدہ نمائنگی کے طور پر استعمال کی گئی ہے یہ میرے سمجھے بہت پیاری اور بہت خوبصورت تذکریں لگی ہوئی ہیں نواب صادق محمد خان پنجم کی اور وہ لانے میں نے ایک نصفی دیکھی ہے وہاں پہ دکھا ہوا ہے نواب صادق خان بردیو پیگ پریزیگنٹ عیوب خان ایڈ سادق گڑ پیلس سادق گڑ پیلس جو کہ اب دیرہ نواب میں موجود ہے یہ وہاں کی تذکر ہے کھڑا نام بور محل بہت سارے ایسے لوگوں ہیں جنہوں نے صرف دو نام سنا ہوئی ایک بور محل اور دوسرا دربار محل اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو گلزار محل کا پتا ہوگا لیکن ابھی میں نے آپ کو دو محلوں کے نام بتانے ہیں جو کہ میں کہتا ہوں کسی نے نام نہیں سنا ہوگا ایک ہے نشات محل اور دوسرا ہے فرق محل میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نشات محل اور فرق محل کی سیر کراؤں گا یہ دیکھیں میرے سامنے نشات محل کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنا ہوا یہ بھی نوابوں کو محل ہے اور اس کے ساتھ فرق محل یہ بھی محل دا پلی تھی آفتر وائف او نواب محمد بہاول خان فائن گریز اس پر نشات محل ہوگا نشات محل سادی گل رکھا بلکل سای میرے سامنے چاکو کریں چاکو شادشہ میڈلوں بہاول پر سخید مطلب جو بہاول مقیاستہ اے ممیڈل ملتے تھے عیزاد انام پرائز کے دور پر این سار ہا اور اس کے ساتھ ساید بہت کیا ہے تلوار گھڑیا ہے اس تلوار کا ڈیزائن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ظرفکار کی نسبت سے ہے سبحانہ رہا اس کے ساتھ ساتھ ریاست بہاولپور کی فوج کے زیر استعمال کچھ جنگی ہتھیار تھے جس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اٹھتیس سپیشل ریمولبر اور تین سو تین بریٹیش ریفل اور بہت ساری ریفلز کھڑی ہوئیں جو کہ میرے سامنے آپ کے لئے ہیں تو اب میں کھنا ہوں یہاں پہ بہاول گیلری کے اندر جو ہمارے بہاولپور کے مختلف گیٹ ہیں جتنے بھی گیٹ ہیں جتنے بھی سرکاری ہمارا آتے ہیں جتنے بھی ایڈیوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہوگے پولیٹکل ڈپارٹمنٹ ہوگے ہیلس ڈپارٹمنٹ ہوگے سب کی تصویروں کی ایک نمائندگا ایک مجسمے کے طور پر ان کو بنایا گیا ہے تو میں کہا ہوں زوری گیٹ کے سامنے پہلے تصویر لے گئے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈیوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان کی تصویروں کے شکل بھی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں ایکانومی جو کہ ہمارے جتنے ایکانومی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی تصویروں لگی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ احمد پوری گیٹ احمد پوری گیٹ جو کہ ختم نبوہ چوک مطلب جس کا نام پہل لیتا فوارہ چوک اس کے ساتھ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ اگر آگے دیکھیں تو یہ ہے بابی فرید گیٹ فرید گیٹ کا جو گیٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل جیسا کہ چیڑیا گھروں کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی جگہ ہیں یہ ان سب کی تصویریں نما بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ایک اور گیٹ ہے جو کہ دراوری گیٹ ہے یہ اس جگہ کو نمائندہ کرتی ہے ساتھ کے ساتھ ساتھ ہمارے ہیل دپارٹمنٹ ہیں وہ یہ سامنے ہو ہاں جی تو اب میں جس چیز کے ساتھ کھڑا ہوں یہ ہے پیانو مطلب نواب شاہب ان دنوں موسیق انسٹرومنٹ بھی استعمال کرتے تھے مطلب یہ پیانو تب استعمال کرتے ہیں جب بلنا کوئی سیڈ ہو یا تھوڑا انوائرمنٹ چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہے پیانو نواب شاہب اس کو بجا کی موسیقی سے لطف اندوز ہویا کرتی تو اب میں جہاں پہ کھڑا ہوں آپ کو جو تصویر دکھانے والا ہوں وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور پہلے آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا مطلب یہ نور میل کب بناتا آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ نے بتایا تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائے گا یہ نور میل بناتا تھا دس آٹھ آٹھارہ سو اٹھتر مطلب آج سے دو سدیاں پہلے اور یہ کس نواب کی حکومت میں بناتا ہے یہ پرنس کمرز امان خان عباسی نے بنوایا تھا جہاں پہ کھانا ہوں یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ نواب صاحب بیٹھا کرتے تھے اپنی ریایہ کی اور جو باہر سے فوراں کٹنے سے جتنے بھی مہمان آتے تھے انگریز وغیر آتے تھے ان کے ساتھ بہتھ کے مختلف کانفرنس کرتے تھے مختلف میٹنگ ہوتی تھی اور ان کی بات سنا کرتے تھے میرے سامنے میں ایک تختنمہ بنا ہوا جہاں پہ نواب صاحب کو بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے وزیر جو مشیر ہوتے تھے وہ یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے تو لاسٹ ویلوگ میں میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی تھی اور کچھ چیزیں رہ گئی تھی اس ویلوگ میں میں آپ کو پچھلے ویلوگ کا لنک بھی ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں اور یہ ویلوگ آپ سکپ مت کیجے گا یہ ویلوگ میں ایسی ایسی چیزیں میں نے آپ کو بتایا جو کہ پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو نہیں بتایا تھے اسی طرح آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ